شریح حکم ہے کہ پردہ ہوتا ہے یا نہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عید کے خورت اپنا رمضان ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کر لیے بند کر لیے بند کر لیے پوچھیں آپ فرمائیے سر وہ رمضان کے خورت اجید آ رہی ہے پھر آپ نے ٹیلی ویزن کی آواز زیادہ کر لیے ٹیلی ویزن کی آواز بند کی ہے آہ ٹھیک جی دمزان کے بعد عید آ رہی ہے تو اس کے بعد بڑی عید آئے گی وہ پوچھنا یہ تھا کہ قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے ہاں ہاں وہ ہم کرتے ہیں یعنی سپیشل لفظ پچھا بھی بولتے ہیں کہ اس کو خرسی کر لیے جاتا ہے آہ ٹھیک ہے یہ اس کی قربانی جائز ہے کی نہیں جائز ہے خرسی کی قربانی جائز ہے اچھا جی یہ کوئی آپ نہیں ہے وہ سرے اپنا ہونی جاتا کہ اس کا آپ زخمی کر دیتے ہیں اسے نہیں زخمی کیوں کرنا زخمی تو ہو جائے گا تو کیڑے پڑ جائیں گے یہ تو اتحاد سے کسی سے خرسی کرانا چاہیے اب باقیدہ اسپتانوں میں مشینیں بنی ہوئی ہیں یا کئی پرانے دیسی ماہر بھی ہیں جو ایسا نہیں ہونے دیتے کہ زخمی ہو جائے زخمی کرنا تو جرم ہے نقص کو ہے نا اس نے نہیں نقص نہیں کیا ہو رہا یاد نقص نہیں خسی ہونا جانور کا خوبی ہے آپ ذرا توجہ کرمائے ایک ہے کہ آپ نے جانوروں کے گلے میں سانڈ رکھنا ہے وہ خسی نہیں ہونا چاہیے ایک ہے قربانی کرنی اب قربانی کرنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو جانور خسی نہ کیا جائے وہ کس طرح اپنا پشاپ پیتا رہتا اس کا گوشت بدبودار ہو جاتا وہ بہت کمزور رہتا ہے اپنے ہر وقت جوالہ تناسل کو چاٹتا رہتا خسی ہونے سے تھا موٹا تازہ خوبصورت اور خوشبودار ہم نے تو دیکھا بکڑیاں پال سے رہے ہیں اس لیے کہ قربانی کے مقصد یہ خسی بہترین جانور ہے جو سانڈ رکھنا ہے آپ نے کہا کہ نسل چلانی ہے جانوروں کی وہ ایک اڑک مسئلہ قربانی کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں تجربہ کر لیں بکڑا خرید رہے ہیں دیکھیں گے کہ ہر وقت پہ شاپ پی رہا جی اسلام علیکم کوئی خسی جانور میں خرام کریں جی فرمائیے بھائی سلام علیکم جی والیکم سلام ورحمت اللہ خر میں شاہد عرصہ رہا ہوں شاہد بھائی اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کچھ کم کریں سر بالکل ہی کم ہے آواز ہم تک آ رہی ہے کم ہوتی تو کیسے آتی یہ ہم خرام ہے ہمارے ٹی وی پہ ترسو کے چینل ہی بلکہ بدل گیا دوسرا لگا گیا لیکن اس کی آواز آ رہی نا اچھا سر ایسا ہے کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میری وائف ہے ہلو انہوں نے ساکریبا کوئی سال دو سال ہو گئے انہوں نے جانب سے اپنا ایڈیس نین کا ہے کہ وہ کہاں نہیں ہے وائف نہیں جی کہاں چلی گئی وہ لڑکے تو چلی گئی نہیں فون پہ بات ہو جاتی ہے تو پتا نہیں چلتا جی پتا نہیں چلتا وہ کہاں ہے نمبر اس کا یہ کہاں رہتی ہے نہیں نہیں کچھ نہیں بتاتی ہے پھر وہ صرف مجھتی کہتے ہی مجھے بچے بھیجیں مجھے بچے بھیجیں میں کیا کروں اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں نہیں اس میں یہ ہے تو نہیں ہے کہ کہیں بچے کہتے ہی فلانے کے ساتھ میں کہتے ہی آپ خدا کے لے جائیں یا اگر آپ نے رہنا ہے کہتے نہیں مجھے کوڈ نے بتایا کہ میری علادہ سے اقلاق ہو چکی ہے اب تو کوئی مولوی نہیں پڑھا سکتا میں نے کہا جی نہیں میں نے آپ سے پہلے کفہ پوچھا تھا میں نے کہا نکاح میں اپن ہوں گا کچھ نہیں ہوا نہیں کچھ نہیں ہو وہ کہتے جی ایک کون سے پاگل مولوی ہے جو یہ بات کہتا ہے میں نے کہا جی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں پاگل آیا دانا ہے اس نے اگر تو بسنا ہے تو آ جائے نکاح کر دیں گے اور اگر نہیں بسنا چاہتی تو آپ بھی اس کا پرلا پاک کریں تھوڑیں اس کا دفع کریں نہیں آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسے میں کیا وہ بچے مانگتی میں ہم سے دوں یا نہ دوں دیکھیں یہ ہم بتائیں گے یہ تو آپ دیکھیں اگر بچے خراب کرنے ہیں تو آپ اس کو دے دیں جیسا ہے وہ دھکے کھاتی پھر یہ بچے بکھائیں گے اور اگر آپ نے اپنے بچے اپنی حفاظ میں رکھے ہوئے نکرانی میں تو آپ اپنے پاس یہ تو خود فیصلے آپ کریں یہ ہمارے مجھے نہیں اسلام کی نظر سے وہ کہتے تھے نا جی بہت بڑا ظلم ہے کہ ماں سے بچے کو دور کرنا نہیں ماں اگر بدکارا تو اس سے دودھ بھی نہیں تلوانا تھی بیلکور اسی وقت بچہ چھین لینا تھی تھانکیو تھانکیو اسلام علیکم پوچھیں یہ شرک کے حوالے سے مولانا سوال کیا تھا کہ شرک فیت تصرف اور شرک فیلی کیا ہوتی یہ جنرل شرک کی تعریف بتا دیں اس سے خود ہی بندہ نتیجہ نکال لینا اللہ جب آدمی کسی شخصیت کے بارے میں یہ فرض کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کچھ طاقتیں اس کو دے لی وہ ہماری فریادنیں سنتا ہے اور ہماری مشکلیں ہر کرتا ہے ہماری مز کرتا ہے یہ ہے شرک اعتقادی اس سے پھر شرک فیلی جو جنم دیتے ہیں کہ آدمی پھر اس سے دعائیں مانگنے لگتا اس کے نام کی نیازیں دیتا ہے جو میرا کام حضرت کر لیں اس کے دربات پر جا کر سجدے کرتا ہے تواف کرتا ہے سارے شرک جنم لے رہے تھے وہ شرک فیلی عقیدے اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھتا کہ یہ حاج نے پوری کرتا ہے یہی شرک تصرف ہے کہ کائنات میں اس کا دخل ہے وہ لوگوں کو بیماریوں سے شواہ دیتا ہے رزق دیتا ہے عزت زلط اس کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے یہ کام اس کے حوالے کر دی یہ شرک ہے عقیدے کا اس سے خود ہی پھر شاخیں نکلاتی جب اس کو یہ ضمن دے گا ظاہر اس سے پھر مذنے بھی مانگے گا اس کے نام کی نظریں بھی دے گا اس کے دربار کا تواف بھی کرے گا زیارت کے لیے بھی جائے گا سارے شرک خود پھوٹتے جائیں گے ارتداد کے بارے میں سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب والے دینی اسلام سے پھر گئے تھے اور سوال کا اگلا حصہ یہ ہے اور کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے مسلمان بلائے تھے ان سے جہاد کرنے کے لیے نہیں یمن سے کوئی نہیں بلائے ان سے جہاد کرنے کے لیے مدینہ والے جواب کے ساتھ چیزے وہی جہاد کرتے تھے جی اسلام علیکم سلام میں پوچھنا تھا کہ فترانہ جو ہے اس کا حق دار کون ہے مسکین ہی حق دار ہے بیوہ یتین مسکین غریب لوگ جو ہیں وہی اس کے حق دار ان کو دینا چاہیے یہ ہے مسکینوں کے لیے اور کسی کو نہیں دینا چاہیے نہ مدرسوں کو نہ مسجدوں کسی کو نہیں دینا چاہیے یہ صرف ایک ہی کام کے لیے کہ اس نے مسکینوں کو پارغربال کیا جائے پریشانی سے نجات پائیں تو آرام سے اپنے گھر ملا سکیں مسکینوں کو دے اگر کھار میں کوئی ہے ایسا حق دار اس کو دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں مسکین اگر گھر میں بھی ہے بھائی بہن ہے کوئی بتیدہ باندی دے دے ان کو بلکہ دے مانے اور غریب غریب کو بھی دے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار غریب رشتہ دار کو دینے میں تو دو سواب ملیں گے رشتہ دار کا لحاظ بھی اور صدقہ بھی ٹھیک ہے جی میربانی اللہ خیر کرے جی وہ عرب والے اسلام سے پھر گئے تھے مر وہ گروہ تھے کئی در ایک کٹیگری اسلام علیکم جی والیکم السلام ورہ جی میں نے تھوڑا سی انفرمیشن لینی تھی جی فرمائی جی ہے کہ مثلا کہ جو پرسنل سا سوال ہے ہاں ہاں فرمائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا کہ ایک انسان اپنی ازواجی تعلقات کس ہفتہ قائم کرسکتا ہے یہ ٹیلی فون پہ آپ کو بتائیں اور بہنیں اور بھائی اور بھتی جی اور بان جی اور مائیں سب سنیں نہیں اگر آپ ٹیلی فون پہ بتائیں تو زیادہ پورے فیصل آباد کے اندر دیکھا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں گے آپ کی بہن بیٹی ساتھ بیٹھی ہو تو کس طریقے سے ہم وضاحت کر سکیں گے بھائی اس کے لیے آپ تکلیف نہیں کر سکتے کہ ذاتی طور پر ملیں اور اسے بہت ہی نامناسب ہے کہ آپ ایسا آپریشن والے بھی الک ایک کمرہ بناتے ہیں جنہیں ٹھیک ہے پھر کیوں یہ کوئی ٹائم ہے ملاقات تھا آہ ملاقات کل جمعہ پڑھ لیں پرسو جمعہ پڑھ لیں میرے پیچھے پرسو جمعہ پڑھ لیں وہاں انشاءاللہ جو جو چاہیں ایسے خفیہ مسائل پوچھیں بتائیں سارے بچے بچیوں کے سامنے کیسے باتیں ہی کریں یہ بہت شکریہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفاق کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے ان میں سے تو کچھ کفر کی طرف ہی لوڑ گیا تھا دوبارہ بہت پرست ہو گیا چھے اس طرح کہ کافر نہیں ہوئے چھے نماز میں پڑھتے سے سب کوئی کرتے ہیں مگر نئے نبی ماندی ہے چھے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے صبح کے ٹائم آنکھوں میں شہد لگایا تھا میری آنکھوں میں بہت خارش ہو رہی تھی اللہ شفاہ تو پھر تھوڑی دے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے گلے میں شہد کی وہ مٹھان کی تو اس سے میرے روزہ ٹوٹ گیا نہیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹا بلکل سرما یہ جینا انشائز وغیرہ ڈالیں دوائی بھی ڈالیں ان کا ذائقہ اور گلے میں آ بھی جائے تو وہ کوئی خوراک نہیں خیر بلکل خیر ہے اس طرح تانگ نہیں ہونا چاہیے علاج کرنا چاہیے اللہ حافظ مولانا یہ آنکھیں اور ناک کے اندر جب بھی دوائی ڈالی جاتی ہے تو اپنے جنکشن یعنی گلے کے اندر ضرور جاتی ہے چلو کوئی بات نہیں جاتی ذائقہ ہی جاتا اگر کترہ آ جائے تو پھر تھوک دے اگر کوئی کترہ محسوس ہو کہ دوائی کا کترہ ہی آ گیا تو تھوک دے